اسلام علیکم آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں میں اور آپ کو میں آج سپر ہائیوے سے آگے کی طرف کا سفر کی طرف گامزن ہوں اور سپر ہائیوے کے اطراف میں جو سوسائٹیاں جو ریزیڈنشل یونٹس اور پروجیکٹس بن رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دوں گا اس علاقے کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو جیسا کہ پہلے پچھلی ویڈیوز میں اسکیم 33 کے بارے میں بتایا سپر ہائیوے پر میگا سٹیز کے بارے میں آپ کو بتایا لیکن آج میں آپ کو ان میگا سٹیز کے علاوہ کچھ ایسے چھوٹے سمال یونٹس آف پروجیکٹس بتاؤں گا جو کہ بہت ویلیویبل ہیں اور آپ کی انویسمنٹ کو بھی سیکیور رکھنے کا زمانت ہے اس کے اندر اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ وہاں پر رہائشی ویلاز کی اپارٹمنٹس کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی انتہائی مناسب ہیں آئیے آپ نے سفر کا آغاز سپر ہائیوے پر کرتے ہیں سوراب گوٹ کراس کرنے کے بعد جب آپ جمالی پل کراس کر کر کے آگے کی طرف جاتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائٹ کا جو ایریا ہے اس میں گلشن میں مار اور آگے بڑھتے ہیں نیو سبزی منڈی سبزی منڈی کے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو بڑے مشہور ریسٹورنٹس آ جاتے ہیں شہر کے ان ریسٹورنٹس کو کراس کرتے ہیں تو ٹول پلازا سے بہت پہلے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر آپ کو بقائی یونیورسٹی بقائی میڈیکل یونیورسٹی ملتی ہے جس کے کارنر پر آپ کو موڑ ہے لیفٹ پر جو کہ روڑ جا رہی ہے اس کو ہم گڑاپ روڑ کہتے ہیں اس بقائی موڑ سے آپ لیفٹ پر جاتے ہیں تو تھوڑے سے فاصلے پر آپ کو پانس سو چھے سو گس کے فاصلے پر لیفٹ سائٹ پر ہی آپ کے لبے سڑک گڑاپ روڑ کے اوپر ہی آپ کو ایک ایسا چھوٹا اور یونیک پروجیکٹ ملے گا جس کا نام ہے برکات پریزیڈنسی کیا فیچرز ہیں میلے وقو سے آپ کو آگاہ کر دیا میں نے بہت بہترین لوکیشن شہر کے اندر ٹول پلازا سے باہر نہیں ٹول پلازا سے پہلے پہلے آپ کو بقائی یونیورسٹی کے پاس گڑاپ روڑ کے اوپر یہ پروجیکٹ ہے برکات بیلڈرز اینڈ ڈیویلیپرز کا یہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو ویلاز بینگلوز ون یونیٹ بینگلوز اور اپارٹمنٹس آویلیبل ہیں صرف ساٹھ یونیٹ ریزیڈنشل ہے ویری سمال کمیونیٹی گیٹیڈ سوسائیٹی گیٹیڈ پروجیکٹ فلی سیکیورڈ سیکیورٹی سرویلنس کا انتظام اندر ایک مناسب سا پارک خوبصورت پارک جس میں آپ کے بچے انجوائے کر سکتے ہیں ایک ایسا گھر جس ویلا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز میں آپ کو یہ دے دوں کہ ویلا ڈیڑھ سو گز کا ایک سو بیس گز میں شاید وہ مکانیت نہیں آتی جو ڈیڑھ سو گز میں آئے گی ایک ایسا گھر جس کے بیک یارڈ میں لون بھی ہو کیا آپ کو خوابوں کا محل نہیں ہو سکتا وہ اور قیمت انتہائی مناسب چھے کمروں کا یہ ویلا ہے جس میں گراؤنڈ فلور کے اوپر ایک ماسٹر بیڈروم، ڈرائنگ روم، لاؤنج ٹی وی لاؤنج اور بہترین کچن ہے اور کار پورج بھی ہے پسٹ فلور کے اوپر آپ اوپر جاتے ہیں تو تین بیڈروم اور ایک لیونگ روم بہترین سا بنا ہوا ہے اور آپ کو گراؤنڈ فلور پہ بیک یارڈ پہ لون کی بھی فیسیلٹی ہے ٹیڑھ سو گس کا ہنڈرینڈ فیپٹی سکوائر یارڈز کا یہ ویلا آپ کو فقط ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے میں من رہا ہے جس کی تین سال کی آسان آدائیگی کے لیے اکسات بھی ہے اور ہاؤس بیلڈنگ فائنانس کارپریشن کا لون بھی ہے دوسری طرف چلتے ہیں ویلاس کے بعد چالیس یونٹس ہیں صرف ویلاس کے صرف چالیس یونٹس ویلاس کے بعد دو پروجیکٹس ہیں اسی ویسیلٹی کے اندر جس میں دو اپارٹمنٹس کے فلور ہیں چار منزلہ یہ اپارٹمنٹس ہیں صرف جس کے اندر 1625 سکوائر فٹ اور 1595 سکوائر فٹ کے کشادہ اور بڑے اپارٹمنٹس بھی ہیں اس کے علاوہ چھوٹے اپارٹمنٹس بھی ہیں جس کا سائز صرف 1120 یا 1125 سکوائر فٹ ہے دو بیڈرون اور ڈرائنگ ڈائننگ لاؤنج کے ساتھ یہ ایک خوبصورت محلے وقو پر شاندار طرز رہائش کا انتہائی مناسب قیمتوں پر آسان اقساط کے ساتھ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ ایک ریناؤنڈ اور ریپوٹیبل گروپ آف بیلڈرز کا ہے جس کی آسان اقساط میں ادائیگی بھی ہو سکتی ہے ہاؤس بیلڈنگ فانائنس کورپریشن کا لون بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے علاوہ تمام اینو سیز اس پروجیکٹ کی کلیر ہیں ایس بی سی اے سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی طرف سے اجازت نامہ ہے کہ وہ تعمیرات کر سکتے ہیں تعمیراتی اجازت کنسٹرکشن کی اجازت کے ساتھ ایس بی سی اے کی ایس کی کلیرنس کے ساتھ یہ ایک کانکریٹ اور ایک آثنٹک پروجیکٹ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے آئیے اور اس کے اندر رہائش اختیار کرنے کے لیے جلدی کیجئے شہر آپ کو بتا چکا ہوں میں کہ گنجلک ہو رہا ہے شہر میں کنجسٹڈ ہو گیا ہے شہر میں پارکنگ کے ایشوز ہیں شہر کا انفرائیسٹرکچر کمزور ہو رہا ہے اب لوگ نئے پروجیکٹ کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں نیا انفرائیسٹرکچر ہے نئی سیوریج لائن ہیں نئی پانی کی لائنیں ہیں بجلی کا بہترین انتظام ہے سیکیورٹی کا شاندار انتظام ہے خوبصورت پارکس ہیں محول بہت اچھا ہے نئے آبادیاں آباد ہو رہی ہیں تازہ بستیاں بس رہی ہیں تو انہی تازہ بستیوں میں برکات پریزیڈنسی آپ کے لیے ریڈ باکس لے کر کے آیا ہے نیچے دیوے نمبر اوپر مجھ سے رہاں میری ٹیم سر آفتہ کیجئے اور مزید تفصیلات سے آگاہی حاصل کیجئے یہ ایک ایسی اپورچنیٹی ہے کہ اپس اپورچنیٹی آپ کو افسوس ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ